پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاؤنلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر محمد علیہ السبیگ ہے میں پچھلے تیس سال سے جنرل ڈینٹر پریکسٹ کر رہا ہوں اور اس میں میں بریشز بھی لگا رہا ہوں اور جو ٹیڑے دانت ہوتے ہیں جو آج کل بہت کامن ہیں بچوں میں کیونکہ ایکچولی بچے جو ہیں آج کل ہمارے بچے ان کا جو لائف سٹائل ہے ایٹنگ پیٹرن ہے وہ سوفٹ ڈائٹ کی طرف جا رہے ہیں لوگ بہت ہی سوفٹ چیزیں یوز کرتے ہیں ہیلڈی فوڈ جو ہے جیسے ویجیٹیبلز اور فروٹس ان کا استعمال بہت کم ہو گیا تو یہ جنگ فوڈ جیسے کہتے ہیں یہ فرائز اور برگرز یہ چیزیں جو ہے یہ انتہائی جو ہے نقصان دے ہیں دانتوں کے لیے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ بچوں کو بھی ریگلرلی وزٹ کرائیں ڈینٹل کلینکس کا اور جہاں پر دانتوں کے ان کے اچھلی دانت کیونکہ سوفٹ ڈائٹ ڈیوز کرنے کی وجہ سے ان کے جو بچوں کے جو ملکی دودھ کے دانت ہیں وہ بروقت گرتے نہیں نہ گرنے کی وجہ سے ان کے جو پرمنٹ ٹیتھ ہیں وہ ٹیڑے آنا شروع ہو جاتے ہیں رونگ ڈائریکشنز میں آنا شروع ہو جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے ایک تو وہ بہت ان کی جو لک ہے بہت بری لگتی ہے اور بچے بہت فیل کرتے ہیں امبیرس فیل کرتے ہیں اور سکولز میں بھی بہت اکثر بچوں کے کے نائنز جو ہوتے ہیں وہ بہت اوپر بائر ڈریکولا جسٹ ایک ان کی طرح نکلے ہوتے ہیں تو وہ بچے بہت ہی امبیرس فیل کرتے ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ آپ بروقت جائیں اور جہاں پر دیکھیں کہ دودھ کے دانت بس نہیں گر رہے اور آپ کے جو پرمنٹ تیت آ رہے ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ وہ آپ کو دودھ کے دانت ان کے ریموو کر دیے جائیں اس سے یہ ہوا کہ آپ کے جو پرمنٹ تیت ہیں وہ صحیح اپنی پوزیشن میں آ جائیں گے اور باقی اس کے بعد جب بچہ جو تقریباً بارہ تیرہ سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے کمپلیٹ پرمنٹ تیت آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ سمجھیں کہ دانت تیڑے ہیں اور پروپر بائٹ نہیں ہو رہی تو اس کے لیے آپ ہمارا کلینک وزٹ کریں ہم بریسز کا آپ کو ایڈوائز بتائیں گے کہ اس کی ضرورت ہے تو آپ بریسز بھی لگوا سکتے ہیں بریسز میں دیکھیں اب جو لیٹس ٹیکنالوجی کے مطابق اب جو ہے انویزیبل جو آلائنرز آ چکے ہیں مارکیٹ میں یہ ہم جو ہے یہ یہ بھی ہم پیشنس کو اس سے بھی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں تو تیڑے دانت اس میں یہ بہت ہی ایزی ہے انویزیبل ہے اس میں کوئی پرولم نہیں ہے جب دل کرے ریموو کھانے کے دوران بچے جو ہے ریموو کر سکتے ہیں اس کو اور جب آپ کھانا کھانے کے بعد دانت سف برش کرنے کے بعد پھر دوبارہ آپ کو اس طریقے سے یہ انویزیبل جو ہے آلائنرز ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ریٹینرز کی طرح بنے ہوتے ہیں یہ آپ ویئر کر لیتے ہیں دانتوں کے اوپر اس طریقے سے اور یہ تقریباً آپ کے سکس ونس سے لے کر ون ایئر تک یہ ٹریٹمنٹ افٹر ایوری فیفٹین ڈیز کے بعد یہ چینج کیا جاتا ہے اور یہ آپ کے ایک سال کے اندر اندر دانت جو ہے بلکل رائٹ پوزیشن میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جو ہے یہ اس کے لیے ڈینٹل جو ہے بریسز کے لیے آپ ضرور وزٹ کریں بچوں کو جو ہے دانت ٹیڑے جب دانت ٹیڑے ہوتے ہیں تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے جو دانت برشنگ پروپر نہیں نہیں ہو پاتی اس کی وجہ سے بھی دانتوں کا بہت زیادہ ڈکے ہونا شروع ہو جاتا ہے کیوٹیز بن جاتی ہیں سویلنگ ہو جاتی ہے گمز میں اور گمز کی پرولم اور پلس کیوٹیز یہ دو پرولم جو مین پرولمز ہیں یہ بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ پروپر یا کلین نہیں جب کر سکیں گے تو پھر آپ کیسے آپ کو یہ پرولمز آپ کے لیے آئیں گے اس میں ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ بروقت وزٹ کریں اور پروپر اس کا ٹریٹمنٹ کریں تو اگر آپ کو میری بتائی ہوئی باتیں اگر ان کے اوپر آپ کو پسند آئی ہیں تو آپ جو ہے اوروڈاکس کے تھو میرے کلینکس کا اپوائنمنٹ دے سکتے ہیں یا پھر آپ ڈائریکٹ واک ان میرے کلینکس کے نمبر پہ بھی آپ کال کر کے بھی اپوائنمنٹ دے سکتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولاداک اپ ڈاؤنلوڈ کریں اولاداک ڈاکٹرے کا اپوائنمنٹ آسانی سے بہت شکریہ